یہ پروگرام اللہ اللہ باپ کی روتے روتے آکے جاتی رہی جبکہ خود بھی نبی آکے جاتی رہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتہ بیجا قمیز بیجی جاؤ میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا جب چہرے پہ ڈالی تو فر تد بصیرا قرآن کے الفاظ ہے کوئی جھٹلا ہے مائیکل آل آنکھوں میں نور آ گیا فیض ملا ہوا نہیں ہوا تو ملتا ہے لیکن عدب کے دائرے اب سنو اگر نبی فرماتے ہیں اگر کوئی حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے کیا کھاتا بولو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو جب تک اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ رہتا ہے اس وقت تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی آقا فرماتے ہیں حدیث سنو سودے یہ بھی حرام ہے نبی فرماتے ہیں اس کے تحتر گناہ ہے سود کا جو گناہ ہے اس کے تحتر درجے ہیں کتنے بولو میری طرح توجہ دو اس کے تحتر درجے ہیں اور آقا فرماتے ہیں ان تحتر درجوں میں سب اسے چھوٹا والا درجہ جو ہے اس کا اتنا بڑا گناہ ہے اتنا پاپ ہے جیسے بیٹے کا ماں کے ساتھ آپ زنا کرنا یہ نبی کا فرمان ہے پیارے کس کا فرمان ہے بولا آج کے بعد حرام کا لقمہ اپنے بچوں تک جانے مک دینا اب تک جو تم نے کیا کیا اچھا تمہارے یہاں میں بھی ہوں آپ بھی یہاں سب ہیں حضور سب اپنے اپنے گھر میں ٹائلز پتھار سب لکھتے ہیں مگر مسجد اور عیدگاہ کے حالات دیکھیں تم نے اپنے یہاں مسجد اور عیدگاہ کے حالات دیکھیں دیکھیں امانداری سے بتیت جہاں پہ اتنے مسلمان رہتے ہوں اور اس کے حالات ایسے ہوں یہ زیبہ دیتا چا خود بتاؤ تو اپنے سینے بہت رکھتے بتاؤ کیا یہ زیبہ دیتا کیا بولو نہیں دیتا تو پھر کون آسمان سے فرشتہ ہیں گے اس کو سدھارنے کے لیے بولو کوئی دوسرے گاؤں جائیں گے کل سے ہی اس کی طرف کو رخ کرو گے بولو کل سے ہی مسجد اور عیدگاہ کی طرف رخ کرو گے ہاں ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے دبانیں شکریہ تیسری بات کر کے تقریر ختم کروں گا کہہ رہا تھا تیسری بات کیونکہ ایک بچنے جارہا تقریباً گیارہ وجہ کے پاس بڑھا لے گئے سنو آج جو میلے ٹھیلوں میں جو بھاگی پھر رہی ہے جو ادھر سے ادھر جا رہی ہے اجازت لیتی نہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں اسلام یہ کہتا آمنہ کے لال کہتے ہیں عورت کو اجازت کی ضرورت نہیں اجازت کے بغیر لالو سیدوں کے دادا اور دادی ان دونوں میں اتفاق سے ایک دن تھوڑی سی انبن ہو گئی سننے کی بات ہے یہ کیا ہو گئی تھوڑی سی ہر میان بی بی میں جب تک یہ نہ ہو تو پیار بڑھتا نہیں ہے تھوڑی سی انبن تو سیدہ فاطمہ نے سوچا اگر میں خود علی سے کہوں تو پتہ نہیں علی کو کیسا لگے گا ایسا کروں ادھر سے گھوما کے اپنے باپ کے ذریعے یہ بات کہلوا دوں اب سیدہ فاطمہ سوچنے لگی کیا کہوں جھوٹ تو بولنے والی تھی نہیں سیدہ فاطمہ علی کی بارگاہ میں آئی کہنے لگی او میرے سر تاج او میرے شوہر نامدار آپ ہمیں اجازت دے دیجئے ہم آپ کی شکایت اپنے باپ سے کریں گے مخدومہ کائنات کہہ رہی ہیں آپ ہمیں اجازت دے دیجئے ہم آپ کی شکایت اپنے باپ سے کریں گے حضرت علی خاموش ہے دوسری مرتبہ پھر کا او میرے سر تاج آپ اجازت دے دیجئے ہم آپ کی شکایت اپنے باپ سے کریں گے لگن پھر بھی خاموش ہے دوسری مرتبہ جب کا حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے اور حضرت علی کہنے لگے فاطمہ تُم چھے چھے دل بھوکی رہی مگر تُم نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں فاطمہ ایک ایک جوڑی کپڑے میں تُم نے تھی ایک ایک سال گزار لیا مگر کچھ مانگا نہیں پیمد لگا کے پہل لیا مگر کچھ مانگا نہیں فاطمہ میں چاہتا تھا کہ مجھ سے کچھ مانگا اگر کچھ بھی مانگتی تو میں دے دیتا مگر تُم نے کچھ نہ مانگا اگر مانگی تو آج میری شکایت کے لیے اجازت مانگی فاطمہ اگر تُم میری جان مانگتی تو وہ بھی دے دیتا حضرت علی کے موں پہ سیدہ فاطمہ نے ہاتھ رکھا علی خاموش ہوئے فاطمہ نے سیدہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی مولا میرے شعر علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما یہ مخدومہ کائنات ہے آج جو تم جھگڑے کرتے گھوم رہے ہیں سیدہ فاطمہ کو اجازت مل گئی فاطمہ چلی چادر اوڑ کے چلی کیا چلی چادر اوڑ کے چلی وہ چادر جس میں پیمت تو دکھائی دے رہے تھے مگر جسم دکھائی نہیں دے رہا میں نے بتایا نا پہلے کی عورتیں دو سو روپے میں جسم چھپا لیا کرتی تھی آج کی میری بہن دو ہزار کے سوڈ میں جسم نہیں چھپا رہی وجہ یہ ہے پہلے کی اگر کپڑے پہنتی تھی تو جسم چھپانے کے لیے اور اب جو کپڑے پہن رہی وہ جسم دکھانے کے فرق اتنا سیدہ فاطمہ گئی میرے نبی کو پتا چلو آج ایک بیٹی باپ سے شوہر کی شکایت کرنے آ رہی ہے سیدہ فاطمہ نے دروازہ بند کر لیا سیدہ فاطمہ کے لیے دروازہ بند ہو گیا اللہ سمت وہ فاطمہ جن کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے دروازہ بند کہا اببا جان دروازہ کھولی ہے کون ہے کہا فاطمہ آپ کے دل کا ٹکڑا جگر میرے نبی نے دروازہ نہیں کھولا کہا اببا جان حسن حسین کی ماں ہو دروازہ نہیں کہا فاطمہ اگر دروازہ کھولوانا تو پہلے علی سے جا کے معافی مانگو وہ بیٹی ہے میرے نبی کہا جاؤ پہلے علی سے جا کر کے معافی مانگو سیدہ فاطمہ روتی ہوئی چلی آئی اور سیدہ سیدونا علی کے سام نے اپنی چادر کا پلو رکھ دیا علی ماں آف کر دو پیچھے سے میرے نبی بھی آگئے میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میں نے تمہارے لیے اس لیے دروازہ نہیں کھولا مردوں پر سب سے زیادہ اس کی ماں اور باپ کا ہے اور عورتوں پر شادی کے بعد سب سے زیادہ اس کے شوہر کا ہوتا ہے اس لیے نہیں کھول گا مگر تم ہو سارے قائد قانون ختم ہاں بات رہنا جائے دو منٹ میں اس کو پورا گا کتنے دروازے بند کرنا ہے پانچ ابھی تو ایک ہی ہوا ایک دروازے کا نام کیا ہو آنکھ آنکھوں سے کوئی گناہ مت کرنا آنکھوں سے کرو گا تو دل پہ جائے گا دوسرے دروازے کا نام ہے زبان اس کو کھولو کئی گھنٹے لگیں گے لیکن چھوڑا نبی فرماتے ہیں دو چیزوں کی زمانت تم لے لو جنت کی زمانت میں لیے لیتا ہوں ایک زبان اور ایک شرمگاہ ان دونوں کی حفاظت کرو زبان سے اگر تم گناہ کرو گے تو زبان میں کوئی گناہ ڈھکتا نہیں میل بلکہ دل میں جاتا ہے تیسرے دروازے کا نام ہے کان اس سے گناہ کرو دل پہ جاتا ہے چوتھے دروازے کا نام ہے ہاتھ اس سے گناہ کرو دروازہ دل پہ جاتا ہے یہ پانچوے دروازے کا نام ہے پاؤں اس سے گناہ کرو تو دل پہ جاتا ہے تم نے سنا ہوگا کرامت سنی مگر مطلب نہیں سمجھے کرامت کیا تھی بڑے پیر صاحب کے والد محترم نے سیب کھا لیا سیب کی ماں کی طلافی کے لیے گئے تھے سیدونا عبداللہ سومہی جو حضور غوث پاک کے نانا تھے ان کا باغ تھا باغ بولے باغ رکھاتے رو مات ہو جائے گی رکھاتے رکھاتے بولے اب تو ماف کرو تو بولے میری ایک بیٹی ہے نکاح کرنا پڑے گا مگر شرطی ہے بیٹی آنکھوں سے خراب ہے مو سے خراب ہے ہاتھوں سے خراب ہے پاؤںوں سے بیکار ہے کانوں سے بیکار ہے یہی پانچ دروازے تو تھے ہزاروں بیٹیوں کی آنکھیں ایک طرف اور میرے بڑے پیر کی ماں کی آنکھ ایک طرف انہوں نے جو کہا تھا آنکھیں خراب ہیں بیکار ہیں مطلب یہ نہیں تھا امتی تھی مطلب یہ ہی تھا دنیا کے لیے بیکار ہے میری بیٹی نے کبھی آنکھ کو شریعت کے خلاف استعمال نہیں کیا ہاتھ کو استعمال نہیں کیا پاؤں کو استعمال نہیں کیا زبان کو استعمال نہیں کیا کان کو استعمال نہیں کیا یہ پانچ دروازے اگر بند ہو جائے ادھر بڑے پیر ہے ادھر بڑے پیر کے باپ ہے ادھر بڑے پیر کی ماں ہے جب پانچ دروازے بند ہو جائے اور دونوں میں نکاح ہو جائے تو پیدا ہونے والا بچہ پھل بلیوں کا پھلی بلی وہ پانچ دروازے وہیں تم اگر پانچ دروازے بن کرنے کا مجھ سے واحدہ کر لو پھر ستر مرتبہ کلمہ پڑھو تمہارا دل آئی نہ ہو سمجھ میں آ رہی ہے آج سے ان پانچ چیزوں پر کنٹرول کرو گے نہیں کرو گے کنٹرول کرو گے اور اپنا چہرہ مسلمانوں جیسا بناو گے بھولو بناو گے اپنا چہرہ مسلمانوں جیسا اگر بناو گے تو اب میں کہتا ہوں سید صاحب سے آ کر کہ یہ مسافہ کرو پیسے نہیں یہ دل میں لے کہاو کہ ہاں انشاءاللہ آج سے میری ڈاڑی نہیں مڈے گی دیکھو کتنے لوگ ہیں جو آج او بیٹا بیٹا تم بیٹھو بچوں تم بیٹھو ماشاءاللہ یہ واحدہ کرو کہ آج سے ڈاڑی نہیں مڈے گی اور کوئی بھی جائے گا نہیں کوئی بھی نہیں جائے گا جائے گا کوئی نہیں جن کی ڈاڑی وہی بیٹھو ابھی سید صاحب کی تقریر بھی ہونی ہے نصیحت برے کلمات ہوں گے اور وہ پھر اس کے بعد دعا گی ارے یار تم لوگ دعا لے رہنے نہیں چاہتے ہو او بیٹا تم لوگ سب ڈاڑی رکھاؤ گا او بچوں اے بچوں تم رکو اچھا تھوڑی دیر کے لیے وہی بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے وہی بیٹھو وہی بیٹھو نہیں وہی بیٹھو تم لوگ اس کا مطلب غلص ہم وہی بیٹھو بیٹھو او بیٹا ایک منٹ بیٹھو نہیں ابھی نہیں ابھی پہلے سننا ہے ابھی پہلے سننا ہے بعد میں مصافہ ہوگا ابھی پہلے سننا ہے بعد میں مصافہ ہوگا یہی پہ بیٹھ جاؤ اگر تم آل رسول سے محبت کرتے ہو سچی تو بیٹھ جاؤ فوراں بیٹھ جاؤ فوراں بیٹھ جاؤ اگر آل رسول سے تم محبت کرتے ہو تو فوراں بیٹھ جاؤ اگر آل رسول سے محبت کرتے ہو تو فوراں بیٹھ جاؤ اب تمہاری محبت دیکھتا بیٹھ جاؤ اگر آل رسول سے محبت کرتے ہو تو فوراں بیٹھ جاؤ میں ایک سے الگ ہوتا ہوں اور آگے پروگرام نازم صاحب اور سید صاحب کی سنے بغیر جانا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے سید صاحب کی سنے بغیر جانا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے دعا ہوگی پتہ نہیں آج کس کس کی جھولی بھری جائے گی انشاءاللہ کس کس کی جھولی بھری جائے گی میں سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں استغفراللہ رب من کل زمبی واتو بلے کلمہ شریف پڑیے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ